تھا وہ نمبر ون تھا آؤٹسٹینڈنگ تھا لوگ کو بے دام تھا اور بلا کسی کسی اور خوف کے موگ اس بات کا اظہار بھی کیا بتے تھے کہ ہم تو جاتے ہی ہیں انڈین سٹورز میں یا پاکستانی سٹورز میں اور وہاں پاکستان کا چاول ہم خریدنا چاہتے ہیں چاول کی مان دنیا کے اندر بے انتہا رہی ہے اور ہر سٹپ پر اس کے بڑھتری کی ضرورت ہے آپ کے پاس رائس ایکپورٹر اسوسیشن اور پاکستان کی جو ساری خفتو میں نے ابھی بھی سنی اور میں جانتا بھی ہوں ہر ایک ریکلچر پروڈک اس وقت کمپیٹ کرے گی with limited resources of water وہ کیفیت شاید پاکستان میں کبھی بھی نہ ہو جس طا سے بھگلہ دیش کے اندر یا فلیپائنز کے اندر پانی کے اعتبار سے وافر ملدار میں پانی آتا ہے اور وافر ملدار میں جتنا وہ جاہیں گرو کر سکتے ہیں رائس کی profitability ایک تو سیزن کے اعتبار سے جب بھر ساتھ کما سماتا ہے تو ان چند کراس میں ہیں جو کسان خود سوچتا ہے کہ اتنے پانی کے ساتھ ہم رائس کو گرو کر سکتے ہیں اور پاکستان میں بڑا پسند کیا جاتا ہے رائس مگر اب یہ کوشش research کے ذریعے ہو سکتی ہے آج کل research کے ذریعے آپ نے چائنہ میں سنا ہوگا کہ انسان کے بچے کے اندر بھی modify کر کر diseases پریورٹ کی جاتی ہیں اور ان خراب کوالٹیز کو ختم کیا جاتا ہے تو یہ چاوز کے اندر اور گرینز کے اندر تو پچھلے بھی دس پندرہ سال سے اور اس سے پہلے وہ وداون جینیٹک موڈیفکیشن اور وداون ڈی ای نی کے موڈیفکیشن کے صرف کراپس کو محدود کر کے ان کی ورائیٹیز کو عبرو کرنے کا کام تو چالیس پچاس سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ سے generation سے چلتا آ رہا ہے مگر اب نئے ٹولز کرسپر کے اتبار سے نئے ٹولز دنیا میں موجود ہیں جو جینیٹک موڈیفکیشن کرتے ہیں اور میں نے پڑھا یہ ہے اور انشاءاللہ میں رائیس ایکسپورٹ ایسوسییشن آف پاکستان سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جلد جلد آپ کے delegation کے ساتھ اسلام آباد میں ملاقات ہو اور کوئی فیکچول پوزیٹیو انپوٹس کے ساتھ یہاں پیٹھے پیٹھے مجھے اس بات کا خیال آیا کہ پچھلے دنوں ایک دو ستین سال سے بینج کے اوپر ایک بڑا میں جی ایم کراپس یا نون جی ایم کراپس کے اتبار سے بڑا ڈسکشن کرتا تھا کیونکہ میں پارلمنٹ میں تھا تو یہ پتا چلا کہ کارن کے اوپر جب سے جی ایم سیڈ آیا میں اس بیس میں نہیں جانا چاہتا کہ جنٹکلی موڈیفائیڈ سیڈ اچھا ہے بڑا ہے بار سوال مجھے پتا ہے چلا کہ کارن کے اندر یہیلز بہت بہتر ہوگئی مگر کارٹن کے اندر ایک بڑا ترائیس اور جو مجھے سب لوگوں نے آگاہ کیا ہے اس بات سے وہ یہ کہ جو ریسرچ ہمارے دو یونیورسٹیز تھی ایک فیصلہ بات میں اور ایک ٹنڈو زندگی اندر تھی اور دونوں جگہوں پر جو ریسرچ ہوتی تھی تو مجھے یہ بھی کہا گیا کہ بجائے اس کے کو ریسرچ میچور ہو انڈر دی ہینڈ انڈر دی ٹیبل وہ بھی مارکٹ میں لائے جاتا ہے بجائے اس کے کہ تین چار سال اس کو میچور کیا جائے اور نتیجہ یہ ہے کہ اتنا مکس کارٹن سیڈز کا خراب ہو چکا کہ اس کو سینڈنج کرنا بڑا مشکل سنہ سر آتا تھا مگر ایک ادارہ پر اس نے دو تین سال کے اندر پرائیوٹ سیکٹر کے اندر بنا سنفا کے نام سے اور ایک لیجسٹریشن بھی ہوئی سیڈز کے اعتبار سے کہ پاکستان کا اپنا سیڈ اس کو پیورٹی بھی کی جائے اور اس کے ساتھ مکس کر کے دوسرے سیڈز کا ایک سیڈ بینک بنایا جائے کہ جب کاشکار کے ساتھ پہنچے تو اس کا یلڈ اچھا ہو اس کا اب وہ فگرز مجھے اگزیکٹی یاد رہی مگر اگر اسی فیصد وہ جرمینیشن ہو تو بہت ہی اچھا سمجھا جاتا ہے مرڈو مارکٹ کے اندر سیڈز اویلی بھی تھے پاٹن میں وہ پچاس فیصد اور چالیس فیصد جرمینیشن تو کاشکار بچانا پریشانی ہوتا ہے کہ وہ میت سے لیتا ہے اور اس کا جب جرمینیشن پور ہو تو اسی بڑے کھیل میں وہ کمٹ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو یلڈ کملتا ہے سودھر ڈاکٹر عارف علوی کراچی میں رائس ایکسپورٹرز کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ایکسپورٹر ریوارڈ کا انعقاد جو ہے وہ اچھا اقدام ہے پاکستان کا چاول دنیا بھر میں اپنی پہچان رکھتا ہے